جی پروگرام بریکنگ باریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا آلیش آفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور سپیس کے حوالے سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے آپ کو پتہ ہے کہ سپیس کی کوئی بھی خبر کوئی بڑی خبر آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں چندریان 3 کی لینڈنگ ہم نے آپ تک ڈائریکٹ پہنچائی بہت سے پروگرامز کی اسی طریقے سے سولر مشن آدیتیا اور دنیا میں ناسا کا جو مشن ہے اور اس کے علاوہ جا پان کی طرف سے جو مشن پھیجا گیا اس کے پر بھی ہم نے بات کی لیکن اس وقت جو میں خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے بہت ایک ایسی خبر جس میں یہ دو خبریں یاد رکھیے گا دونوں ملتی جلتی ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں دیکھئے سب سے پہلی تو یہ کہ انڈیا کو ایک اور اچیفمنٹ ملی یعنی انڈیا کو ایک اور ریکنگیشن ملی ہے اور ورلڈ کی طرف سے دنیا کی طرف سے جو ہے ریکنگ نائز کیا گیا ہے انڈیا کا ایک کام کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ہی کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کی ساؤتھ پول مون لینڈنگ کو ریکنائز کیا گیا تو وہ تو پہلے ہی ریکنائز کیا جا چکا ہے لیکن اب ہوا ہی ہے کہ اوگسٹ ٹوئنٹی سکس کو چھبیس اگس کو بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی صاحب کی طرف سے جو مون لینڈنگ سائٹ ہے ہی کہا جی وکرم مون لینڈنگ سائٹ اس جگہ کو مون لینڈنگ سائٹ کو نام دیا بھارتی وزیر آزم نے اس کا نام رکھا شیو شکتی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی کنٹری اگر پہلی مرتبہ ساؤتھ پول پر پہنچا ہے تو اس کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پر اپنی مرضی سے اس جگہ کا کوئی نام رکھ سکے یہ یاد رکھئے گا کہ سپیس میں جتنے بھی کوئی مشنز جاتے ہیں اس کے علاوہ نیا کوئی سٹار ڈسکور ہوتا ہے کوئی پلانٹ ڈسکور کیا جاتا ہے جو بھی تو اس کو جو سپیس کے حوالے سے پلانٹری گروپ ہے وہ اس کو کوئی نام دے دیتا ہے اس کا نام رکھ دیتا ہے اور وہ نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جو سائنٹسٹ اس کے پر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو انسانیت ہے اس کو بتا رہے ہیں اس نئے پلانٹ کے بارے میں تو وہ نام لے کر بتا رہے ہیں تاکہ اس کو ریکنائز کرنے میں پہچاننے میں آسانی ہوں تو اسی طریقے سے کیوں کہ انڈیا ساؤت پول پر پہلی مرتبہ گیا اس کو پورا حق حاصل تھا کہ اگر وہ چاہے تو وہاں پر کوئی نام رکھ سکتا ہے تو اس نے اس جگہ کا نام ان کے وزیراعظم نے جو منتخب کیا وہ تھا شف شکتی اب شف شکتی جو یہ وائیبریشنز انرڈی کو کہا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شیوہ اور شف کی جو شکتی ہے وہ کیسی شکتی ہوگی طاقت تو اس کے اوپر جو ہے ہوا یوں ہے اب کہ جو سپیس کا پلینٹری گروپ ہے انٹرنیشنل ایسٹرونومرز جو پلینٹری گروپ ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے اس نے انڈیا کا یہ نام ایکسپٹ کر لیا ہے ریکنائز کر لیا گیا ہے اس گروپ کی طرف سے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے یہ جہاں پر چندریان 3 بکرم کی لینڈنگ ہوئی اس جگہ کو آپ نے شف شکتی نام دیا ہم اس کو جو ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کو ریکنائز کرتے ہیں اور اب پوری دنیا جو ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتی ہے دیکھیں یہ ہو سکتا دیکھیں دو چیزیں ہی ہو سکتی ہیں کہ کوئی کنٹری کسی جگہ کا وہ نام رکھے اپنی اس پہ اور وہ کہے کہ ہم یہاں پر کیونکہ پہلی مرتبہ لینڈ کی ہم نے یہ نام رکھ دیا باقی پوری دنیا اس کو کرے ایکسپٹ یا اس کو اس نام سے پکاری ہے نہ پکارے ہمارا حق حاصل ہم نے کر دیا تو پھر وہ جو پلینٹری گروپ ہے وہ نہ بھی لے اس نام کو اور کہے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے رکھ دیا لیکن ہم اس کو یہ نہیں سمجھتی ہم کچھ اور لیکن ایسا کیا ہوا ہے اب آج کل آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے اب انڈیا کی طرف سے کچھ کہا جائے اور اس کو دنیا کی طرف سے ریکنائز نہ کیا جائے ایکسپٹ نہ کیا جائے قبول نہ کیا جائے ایسے تو حالات نہیں ہے جی تو کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یہ ہم کہہ رہے ہیں ان کنٹریز کو جو کہ یہ تیار ہی نہیں ہے ماننے پہ انڈیا جو ہے وہ مون پر لینڈنگ کر چکا ہے جس میں کہ پاکستان بھی موجود ہے آپ گرمیوں کی اداس پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کی وجہی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے تو اب کیا پاکستان بھی اس کو مان لے گا کہ ہاں انڈیا نے جس جگہ پر اس نے ساؤت پول پر پہلی مرتبہ پہلا کنٹری وہاں پہ لینڈ کیا ان کے وزیر آزم نرین نرمودی سامنے اس کا نام شیپ شکتی رکھا اور دنیا کا جو سپیس کا پلینٹری گروپ ہے اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے ریکنائز کر لیا ہے ایک اور ریچیمنٹ ان کو مل گئی ہے یہ ہوا ہے کام لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری خبر یہیں تک ہے نہیں ایسی بات نہیں میری خبر جو ہے جناب وہ یہاں تک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن سینن کے اس وقت جو ہے خبر میرے سامنے ایک موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ 13.8 بلین یئرز اگو جب یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا آپ اس کو بینگ بینگ کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اس وقت جو فرسٹ ایشینٹ بیلڈنگ بلوکس آف ملکی وے کہے گئے اور ڈسکور کیے گئے کہ یہ جو ہے ملکی وے میں یہ فرسٹ ٹو بیلڈنگ بلوکس ہیں ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے شیوہ شکتی اب یہ انڈیا کی طرف سے نہیں دیا گیا یعنی وہ تو جو ڈسکور کیے گئے جو ٹیم یہ کام کرتی ہے جو سپیس کے وہ ہیں اسٹرونمرز یا ان کا جو بھی ہے ایک گروپ ان کی طرف سے وہ نام دیا گیا ہے لیکن اس کو ان فرسٹ موسٹ ایشینٹ بیلڈنگ بلوکس آف ملکی وے کو نام بھی یہ دیا گیا شیوہ شکتی تو اب اس کو آپ کیا کریں گے اب اس پہ آپ کیا کوئی اتراز کر سکتے ہیں کوئی بھی اتراز کرنا چاہے کیا کر لے گا آپ یہ سوچیں اچھا اب اس کو نا آپ اس طریقے سے ملا سکتے ہیں کہ آپ اس کے تانے بانے جب جا کے ملاتے ہیں اس سے انڈیا کی ایشینٹ سیویلائزیشن سے کیونکہ یہ بات کی جاتی ہے نا بہت زیادہ کہ دیکھیں ان کے کلچر لینگویج اور اپنی جگہ پر لیکن وہاں پہ جو سٹریمز آف نالیج ہیں جو وہاں پر آپ یوگا سے لے کر میڈیٹیشن تک دنیا کے جو موسٹ ایشین سٹڈیز ہیں نالیج ہے وہ وہاں پر ملتی ہے اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروگرام میں نے اس سے پہلے ابھی کیا ہے وہ لائف کیا تھا میں نے لائف سٹریم میں اس وقت جو ہے یا تو یوٹیوب پر کوئی پرابلم آ رہی ہو تو بھی وہ ہوتا ہے کہ صحیح نہیں جا رہا ہوتا دوسرا یہ کہ اگر انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو تب بھی اس کی وجہ سے بھی بلر ہوتا ہے یا ایمیج جو ہے وہ بلر ہو سکتا پکچر صحیح نہیں آتی تو اس پروگرام میں ایسا ہوا ہے ہو سکتا ہے بعد میں کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے لیکن لائف تھا تو اس میں لوگوں نے بھی یہ کہا شکاید کی کہ اس میں بلر آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ فوری طور پر اس پر میں ایک پروگرام ریکارڈ کر کے بھی آپ کے لئے ڈال دوں کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر پھر وہی رہنے دیا نیمد آفٹر شکتی اینڈ شیوہ اچھا وہ شیوہ شکتی ہے یہ شکتی اینڈ شیوہ ہے یہ جو ہے میں اس کو بھی شکتی نہیں ہے یہ شکتی اینڈ شیوہ ہے اور اس میں بلیف ٹو بی امانگ دی ملکی وی گلکسیز ارلیس بیلڈنگ بلوکس یہ رویٹرز نے ریپورٹ کیا ہے لیکن میرے سامنے سوار سینن پر موجود ہے اور بوہت شکتی اینڈ شیوہ ور فاؤنڈ یوزنگ اوبزرویشنز فرم دی یورپین سپیس ایجنسی سپیس ٹیلیسکوپ تو یورپین سپیس ایجنسی کی طرف سے وہ جب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے اس کو ڈسکور کیا ہے اور اس کا نام یہ رکھا ہے اب دیکھئے یورپین سپیس کمپنی کو آپ کہیں کہ یہ جو ہے یہ متاثر ہے یہ تو موڈی کے سے متاثرہ لوگ ہیں اس لیے انہوں نے جو نام ہے وہ شیوہ شکتی رکھ دیا تو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسا سمجھئے اس کی وجہ ہے کہ وہ تو سبھی کہتے ہیں کہ آرٹوگراف چاہیے اور یو آر مائی باس بھائی جو ہم کہا کرتے ہیں ظالموں یا جاہلوں موڈی آ رہا ہے موڈی چھا چکا ہے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جو نام رکھا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے نریندر موڈی صاحب کی طرف سے ہی نام رکھا گیا یا پہلے سپیس ایجنسی یورپین سپیس ایجنسی جو اس کی طرف سے انہوں نے ان کو دیکھ کر یہ نام رکھا ہے یا وہ رکھنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی مون لینڈنگ سائیڈ کا یہ نام رکھا یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کھنگال اور یہ ٹو ایشن بیلڈنگ بلوکس کے بارے میں ایسٹرانومرز یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ they might be relics of two galaxies that merged roughly 12 billion years ago with the milky way اور pieces during the galaxies یہ کچھ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ تو میں بتانے بیٹھوں گی بڑی ٹیکنکل اس کے اندر terms اور language use کی گئی ہے ایس پر رپورٹ شیوہ ان شکتی شکتی ان شیوہ آر کمپریزد آف سٹارز with similar chemical compositions that formed 12 to 13 billion years ago each of the structures has a mass about 10 million times greater than our sun اور in ہندوزم the union between shiva and shakti gave rise the cosmos gave rise to the cosmos and identifying the shakti and shiva structures has helped to bring the milky ways turbulent earliest stages into focus پھر بارلی our study address a very fundamental question of modern astrophysics how do galaxies form in our universe astronomer جو تھے یہ اب انہوں نے وہ تاریخ بتانی شروع کر دیا آپ کو خود بھی پتا ہوگا اب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا جیسے کہ ہمارے پیارے زیادہ میسہ بہت ہیں وہ 13.8 billion years ago وہ کہیں گے کدھر چلے گئے تم لوگ کدھر چلے گئے 13 billion سال پہلے ارے تم لوگوں کو کیا بتا کہ اس وقت بنی تھی کائنات یا نہیں بنی تھی اس وقت گیلکسی بنی تھی نہیں بنی تھی انہوں نے جو ہے وہ کہنا ہے کہ یہ تو انہوں نے مون لینڈنگ مہا پہ کی ہے میں تو اس کے اوپر شکو کو شبہات میں مقتلہ ہوں میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کدھر چلے گئے ایسی انہوں نے کہہ دیا کوئی نہیں گئے چاند پر چاند پر جاتے تو گرنا جاتے آپ کو پتہ یہ تو وہ کہیں گے کہ 13 billion سال پہلے چلے گئے وہ خود سے ہی جو ہے building blocks of milky way کہیں گے کیے کیا یہ تو سمجھ نہیں آرہی building blocks of milky یہ ہے سلسلہ کوئی بات نہیں اگر کوئی وہ نہیں مانتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ گھمسان کا نن پڑا ہے آپ کو پتا ہے جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں اور بیل اے الگ حملے کر رہے ہیں میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکی ہوں آپ سے حسناک صورت ہے عالے بڑی اور لیکن جو وزیر آزم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گزہ کا آپ مسئلہ حل کریں اور بلوچستان کو چھوڑیں ہم دیکھ لیں گے اس کو جو ہوگا ہوتا رہے گا آپ پہلے گزہ کو تو حل کریں کشمیر حل کریں گزہ کو ایک مسئلہ حل کریں بلوچستان کی کیا آپ کو فکر پڑ گئی ہے اجازت دیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے